اگر آپ کے ساتھ میں ہوں ویدیانات جہاں آسوبے قریب آٹھ بج کر پچاس منٹ پر اتر پردیش میں بریلی اور مراد آباد کے بیچ ٹیل گو ٹرین سپر لگزری کوج کا سپیڈ ٹرائل شروع ہوا ٹیل گو ٹرین بریلی سے مراد آباد کے بیچ چورانوے کلومیٹر کے سفر کے لیے روانہ ہوئی بریلی مراد آباد کے بیچ یہ ٹرائل بارے جون تک چلے گا سپیڈ ٹرائل اسی سے ایک سو پندرہ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر ہوا اور اس سے پہلے عزت نگر بھوجی پورا سٹیشن کے بیچ ٹیل گو ٹرین کا سفل سنسر ٹرائل ہو چکا ہے تو یہ وہ ٹرین ہے جس کا ٹرائل بریلی اور مراد آباد کے بیچ بارے جون تک چلے گا آج اس ٹرائل رن کے شروعات ہوئی 180 کلومیٹر پر گھنٹے کی سپیڈ تک اس کا ٹرائل رن ہوگا اور اس کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ ٹرائل گو ٹرین جو آج ٹرائل رن کے لیے نکل پڑی تصویریں آپ اس وقت کی دیکھ رہے ہیں جس وقت ٹرائل رن پر یہ ٹرین روانہ ہوئی مراد آباد کے لیے 94 کلومیٹر کے ٹرائل رن کے لیے اس کا سفر شروع ہوا اور 80 سے 115 کلومیٹر کی رفتار سے ٹرائل گو ٹرین کا ٹرائل رن ہوگا حالانکہ سفر سینسر ٹرائل رن اس کا ہو چکا ہے دیش کی سب سے تیش چلنے والی ٹرین گتیمان ایکسپریس کی رفتار کو پیچھے چھوڑنے کے لیے آج ٹریک پر اتری ٹرائل گو ٹرین نئی گاڑی ہے بہت اچھا ہے اور ہم لوگوں کو بھی صوبہ کی پراب دورہ چلانے کا اچھے ہیں دورس آٹومیٹکلی کلوزیبل دورس ہیں اور باقی ٹرین کے جیسے نہیں ہے کی پیسنجرس بہا تک آ جائیں سیفٹی پرپس کے لیے کافی اچھی ٹرین بہت اچھی رہ گی وہ ٹرین اس کی فیسلیٹیز بہت اچھی ہیں اور اس میں فل ایسی ہے وہ بہت ساری فیسلیٹیز ہے سپیٹ بہت اچھی ہے اس کی اتر پردیش میں برےلی اور مراداباد کے بیچ ٹیلگو ٹرین سپر لگزری کوچ کا سپیٹ ٹرائل کیا گیا یہ سپیٹ ٹرائل برےلی مراداباد کے بیچ 12 جون تک ہوگا اس ٹرائل کے دوران ٹرین کی سپیٹ 80 سے 115 کلومیٹر پر تیگھنٹے کی ہوگی اس روٹ پر دو ہفتے کے ٹرائل کے بعد مدھورا اور پلول کے بیچ 180 کلومیٹر پر تیگھنٹے کی سپیٹ سے ٹرائل کیا جائے گا اس سے پہلے کل ٹیلگو ریل کوچ کا عزت نگر بھوجیپورہ اسٹیشن کے بیچ سفل سینسر ٹرائل کیا گیا اسپین سے ٹیلگو ٹرین کے کوچ بھارتیہ انجن نے کھیچے ٹیلگو کمپنی نے یہ کوچ 30 سال پہلے تیار کیے تھے جن کا تازکستان سمیت 12 دیشوں میں کامیاب ٹرائل ہو چکا ہے آخر اس گاڑی میں کیا خاص ہے جو بھارتیہ ڈبوں میں نہیں بھارتیہ ڈبے دوستوں کی سپیڈ نہیں پکر پاتے یہ اس کا راز یہاں چھپا ہے اگر میرے کنا بن دکھا پائیں یہاں پر ایک ہی چکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ٹرین کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک موونگ ایکسل چکہ ہے اور اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر ہائیڈرولکس لگا ہے جب ٹرین موڑ پر ہوتی ہے تو ہائیڈرولکس کام کرتے ہیں اور ٹرین کو مڑنے میں مدد کرتے ہیں وہیں اگر آپ کو بھارتیہ ٹرین دکھاؤں میں آپ کو جو میرے بائے اور ہے یہاں پر دو پہیوں کا سیٹ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تیز گتی میں مڑنا بھارتیہ ٹرین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یہی وہ فرق ہے جو بھارتیہ ٹرین کی گتی کو روکتا ہے اور ٹیلکو ٹرین کی گتی کو پڑھاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹیلکو ٹرین کا تین چرنوں میں پریشن ہونا ہے آج پہلے چرن میں پندرہ کلومیٹر کی رفتار سے برے لی اور مراد آباد کی بیج ٹرین کا ٹرین ہوگا دوسرے چرن میں ایک سو اسی کلومیٹر کی سپیڈ سے اسی ٹرین کو مطورہ اور پلول کی بیج ٹرین کیا جائے گا تیسرے چرن میں ٹرین دو سو کلومیٹر کی رفتار سے دلی ممبائی کی بیج کوٹا ہوتے ہوئے ہوگا اب آپ کو بتا دیں کہ ٹیلکو ٹرین انڈین ریلوے سے الگ کیسے ہیں ابھی ریل میں دو ڈبوں کی کپلنگ کے لیے ہک کا استعمال ہوتا ہے ٹرین میں ہک کی جگہ روڈ کا استعمال ہوگا بھارتیے ٹرینوں میں چار پیر کے چکے ہوتے ہیں جبکہ ٹرین میں تین پیر کے چکے لگے ہیں انڈین ریل کے کوچ میں چڑھنے کے لیے سیڑیاں لگی ہوتی ہیں جبکہ ٹرین بلکل پلیٹ فارم کے برابر ہوگی انڈین ریل میں پینٹری میں الپی جی کا استعمال ہوتا ہے جبکہ ٹیلگو میں مایکرو ویف کا استعمال ہوگا یہ ہائی سپیڈ ٹرین ہے اس کا بجن کم ہے الومونیوم کی کوچز ہیں کوچز نومل جو ہمارے کوچز کی لیندھ ہے اس سے چھوٹی چھوٹے لیندھ کے ہیں ویلز ویل سیٹ میں نہ ہو کر الگ ہیں تو اس میں جب ترنز ہوتے ہیں جہاں پر کروائے گا اس کر پر زیادہ سپیڈ پر چلنے کا اس میں possibility یعنی ٹیلگو ٹرین کے ساتھ جلد ہی آپ کا سوہانہ سفر شروع ہو سکتا ہے ابھی ڈلی ممبئی راجدانی 130 کلومیٹر پرتے گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے جو ڈلی سے ممبئی 16 گھنٹے میں پہنچاتی ہے لیکن ٹیلگو ٹرین سے یہ دلی ممبئی کا سفر صرف 11 گھنٹوں کا رہ جائے گا تو تیار ہو جائیے رفتار کے نئے سفر کے لیے بیرو رپورٹ زی میڈیا اور اس ٹیلگو ٹرین کی خاصیت کیا ہے پبن نارا بتا رہے ہیں بریلی جنکشن سے بھارتیہ ریل کا ایک نیا اتحاس شروع ہونے جا رہا ہے آج سے ٹیلگو ٹرین کی ٹرائل شروع ہو رہی ہے یہ وہی ٹرین ہے جو بھارت کی موجودہ پٹریوں پر 200 کلومیٹر تک کی رفتار پکڑ سکتی ہے اور یہ وہ بھارت کا سپنا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بھارت لگاتار کوشش کر رہا ہے جہاں ایک طرف بولٹ ٹرین بھارت کا تیزی کا سپنا ہے وہیں بولٹ ٹرین سے اُلڑ اس ٹرین کی خاصیت یہ ہی ہے کہ موجودہ پٹریوں پر دوڑ سکتی ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کیونکہ مستوراہت کے ساتھ اس نئی ٹرین کا آگاز ہونے جا رہا ہے ٹیلگو کی یہ وہی بھوگیاں ہیں جو ٹرائل کے لیے ہندوستان آئی ہے صاف ہے سفید ہے اور یہی بھارت کی بھوششے کی ٹرین ہے اسی ٹرین پر بھارت کے سپنے کو گتی دینے کا بوجھ ہے یا کہیں امیدیں ہیں اور ان امیدوں پر یہ کتنا کھڑا اُتر پائے گی اس کی ٹرائل آج بریلی جنکشن سے مراد آباد کے بیچ ہو رہی ہے آج کے دن اس کو سو کلومیٹر تک سے ایک سو بیس کلومیٹر تک کے بیچ دوڑا کر دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ایک سو پچاس سے دو سو کلومیٹر سٹیچ کے لیے ماتھورا اور دلی کے بیچ اس ٹرین کو دوڑا ہے جائے گا تو یہی وہ ٹرین ہے جو بھارت کے سپنے کو گتی دینے کے لیے بریلی جنکشن آ پہنچی ہے زی میڈیا سمواد ہے تا پہن نارا ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں پہن کن کن پیمانوں پر اس ٹرین کا ٹرائل رن ہو رہا ہے جی پیمانوں کے اگر بات کی جائے تو سب سے بڑے پیمانا یہ ہے کہ ایکزسٹنگ انفرسکرچر بینا پٹریوں میں کوئی بدلاو کیے کیا یہ گاڑیاں دو سو کی سپیڈ چھو سکتی ہیں اس بات کو دھیان پر رکھتے ہوئے بہت سارے سینسر سوٹ کے گئے ہیں موڑ کے وقت ٹرین میں کیا پرتکریہ ہوتی ہے بریکنگ کیسے کام کرتی ہے کیا یہ تیزی سے شاپ ٹرنگ لے پاتی ہے یہ سب وہ تکلی کی آدھار ہے جن کا آنکھلن کیا جائے گا جس سے یہ تیہ ہوگا کہ یہ بھارتیے پٹریوں کے لیے اچھت ٹرین ہے یا نہیں جس کے بعد ہی بھارت کی دو سو کی سپیڈ والے سپنے کو پورا ہونے میں ملد ملیں بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے پوان آپ کا تو یہ ٹیل گوڈ ٹرین جس کا ٹرائل رنج شروع ہو گیا ہے اور دو سو کی سپیڈ تک یہ ٹرین دوڑ پائے گی یا نہیں دوڑ پائے گی پوان بتا رہے ہیں اس بات کی بھی پرخ اس ٹرائل رنج کے دوران کی جائے گی اور پٹریوں میں بینا کسی بدلاؤ کے کیا یہ سمبھو ہو پائے گا بہت شکریہ